مولانا تاریک جمیل صاحب کی کچھ ایسی انتصاویر شیئر کی گئی ہے جسے دیکھ کر پاکستان سمیت باردی بھی حیران و پریشان ہے انتصاویر کے ساتھ لوگ ترہ ترہ کے کیپشنز لگا کر شیئر کر رہے ہیں تاہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ مولانا صاحب کو کسی بھی طرح سے بیزد کیا جائے اور ان کی کردار پر گھٹڑو چالا جائے لیکن انتصاویر کی حقیقت کیا ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل اردو نیوز ٹریلی کو سبسکرائب کر کے ملے ایک اندبانہ نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے جو تصویر آپ کو عالت فہمی کا شکار بنا سکتی ہے وہ یہ تصویر ہے اس تصویر میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس لڑکی کو دیکھ رہے ہے اور یہ تصویر دیکھ کر کوئی بھی اس پر غلط کمان کر سکتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے یہ تصویر دراصل ایک تقریب کے موقع پر کینچی گئی تھی جس میں یہ لڑکی مولانا صاحب کا انٹرویو کر رہی تھی مولانا صاحب کو انٹروڈیوز کرتے وقت کینچی گئی یہ تصویر صرف آپ کو دھوکہ دینے کیلئے شیئر کیا جا رہا ہے اس تصویر کی مکمل ویڈیو بھی آپ کو یوٹیوب پر مل سکتی ہے اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کامینڈ بلکل کلیر ہو جائے گا کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی غلط چیز نہیں ہے اور مولانا صاحب لڑکی کی طرف صرف اسی وجہ سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس لڑکی نے مولانا صاحب کا نام لے کر اسے اپنے چینل پر انٹروڈیوز کیا تو اسی وجہ سے مولانا صاحب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اگلی تصویر جو مولانا صاحب کے کردار کو خراب کرنے کے لئے شیئر کی جاری ہے وہ ہے ایک تقریب کے دوران کینچی گئی یہ تصویر اس تصویر کے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی ایسی ویسی جگہ پر نہیں بلکہ وزیراعظم عمران خان کے گھر کینچی گئی تھی اس تصویر کو کراب کر کے آپ کو کچھ اور ہی سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن بولنا مت کہ یہ عمران خان کا گھر اور ان کی فیملی ہے اگلی تصویر جو آج کل سوشل میڈیا پر دڑا دڑ شیئر کی جاری ہے وہ ہے مولانا صاحب کی اپنی دوستوں کے ساتھ کینچی گئی یہ تصویر اس تصویر کو دیکھ کرکسر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب تو ناچ رہے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے اس تصویر کی مکمل ویڈیو نات ورل نامی یوٹیوب چینل نے ابلوڈ کی ہے جس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے سارے اندازیں غلط ثابت ہو جائیں گے اس ویڈیو میں مولانا صاحب کوئی ڈانس نہیں کر رہے بلکہ اپنے ساتھیوں کو کچھ ایکسرسیز سکا رہے ہیں تو کون کہتے ہیں کہ ایکسرسیز کرنے میں کوئی غلطی ہے یا پھر کوئی گناہ ہے دوستو یہ تو چند تصاویر تھی سوشل میڈیا پر آپ کو ایسی ہزار اتصاویر دو کا دے سکتی ہے اور آپ کو علت فہمی کا شکار بنا سکتی ہے لیکن ہماری ایک بات یاد رکھئے گا کہ آج کل ٹکنالوجی اور انٹرنیٹ کا دور ہے اور ایسی ہزاروں کیا لاکھوں تصاویریں بوٹشاپ کے ذریعے ایڈٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے الحمدللہ مولانا طریق جمیل سے ہم ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے اسلامیک پریچر ہے اور ان کے بارے میں ایسی غلط باتیں لکھنا اور ایسی غلط تصاویر شیئر کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ہم نے جو اپنے تمنیل میں لکھ گئے وہ صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کیلئے لکھ گا ہے اور اگر آپ اس کے آگے دیکھیں گے تو ہم نے سین آف انٹاروگیشن لکھ دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ان تمام تصاویروں کی حقیقت کیا ہے اور کیا یہ تصاویر ایفیک ہے یاریت تو بس دوسروا آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو ان تصاویروں کے بارے میں بتانا تھا اور ان جیسا حقیقت آپ کو بتانی تھی